میں منتبیس ہوتا ہوں پیرِ طریقت راپرِ شریعت سفیر بلکہ سفیرِ عشقِ رسول کشتہ عشقِ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میری مراد پیر سید محمد یوسف بخاری شاہ صاحب خلیفہِ مجاز آستانہ آلیہ حضرت کیلیوں علیہ شریف اور سجادہ نشین آستانہ آلیہ نقش بندیہ نوریہ دکھر بندی شریف آپ کے پرپود ناروں کی گونج میں میں مائکن کے حوالے کرنا چاہتا ہوں آپ پاکستان سے دیں گے تجھ کو کیا شہے جو دو سخا پہ چھوڑیے دیں گے تجھ کو کیا شہے جو دو سخا پہ چھوڑیے جو تُو گدا ان کا ہے تو ان کی اطا پہ چھوڑیے جو تُو گدا ان کا ہے تو ان کی اطا پہ چھوڑیے اپنی بخشش کی فکر کرنے والا ہے تو کون اپنی بخشش کی فکر کرنے والا ہے تو کون یہ مصطفی کا کام ہے بس مصطفی پہ چھوڑیے اپنی بخشش کی فکر کرنے والا ہے تو کون پڑو یہ مصطفی کا کام ہے بس مصطفی پہ چھوڑیے یہ مصطفی کا کام ہے بس مصطفی پہ چھوڑیے 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 سبحان اللہ سبحان اللہ حضرت محمد مصطفی پہ چھوڑی مصطفی پہ چھوڑیے مصطفی پہ چھوڑیے بے حدو بے حساب عرض کرنے تباید مخترم المقام واجب الاحترام نہید ہی کامل قدر وارثان مہراب ومیبر بالخصوص حضرت قبلہ سابدادہ بیر سید نیمت علی شاہ صاحب دامت برقات و ملالیہ حضرت علامہ مفتی اسلام مفتی محمد زبیر صاحب دامت برکات مولا علیہ جناب حافظ شیراز آمد صاحب دامت برکات مولا علیہ حضرت علامہ مولانا حافظ محمد نصیر آمد صاحب دامت برکات مولا علیہ صدر محفل جناب حاجی محمد صریف گنگل صاحب اور دیگر نہیر تھی قابل سر احترام علمائی زیبکار جناتوں مذہب کی میں انہا دے اسمائی مبارکہ اس نے کر سکیا اور نہیر تھی قابل قدر برادران اہل سنت آشکان مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس سے حارات میں ذریعے اعلانات میں ذریعے خانوں معلومیں کہ حج اصری خراج عقیدت جو پیش کر رہے ہیں حضور قبل عالم پیر طریقہ درہ بڑے شریعت خاجہ خاجگان حضرت خاجہ محمد معصوم صاحب رحمت اللہ تعالیٰ علیہ زیب سجادہ آستانہ علیہ موری شریف اور عابدہ ذکر اسی قنع کو کر سکنے کہ غنہ دی دینی خدمات انشاءاللہ تعالیٰ پوری دنیا دے اندر اور رہ دی دنیا تک یاد کی تھی جانتی ہیں اسی حضیعہ قیلت پیش کرنے واسطے حاضرہ علماء اکرام بے حد و بے حساب عزت کے لائق اور انوی شخصیات تشریف فرمانے مفتیان اسلام بہمدی تعالیٰ تشریف فرمانے انہوں نے حق مہمانداری ادا کر دیا میرے جیسے نکمے میں موقعت ادا فرمایا ہے تو میں چند جو منٹہ دے اندر اپنی حاضری لوانٹ کو اس کی کرنگا ساڑا اہل سنت والا جماعت عقید ہے پہلے ذرا ماغرہ دے کہ میرا تکیہ کلام ذرا پنجابی ہے تو اسی بڑے بڑے آلہ زبانہ دے اندر گفت گفت سنوالے لوگ کو کہ میں تو انہوں نے کدھی کدھی کھار کیا یاد کرانا ہوں دا ہے کہ آدم اس سے یاد کرانا ہوں دا ہے تو مہرحب میں اپنی رویت جنیوں نہیں چھوڑی جس مقام دے میں جام وہ جنگ رئی سننی چاہتا ہے وہ بھی سنا سکنا لیکن میرا ایک انتاز ہے گھتگو ہے اس وقت سے میں جو کچھ پھوٹا پھوٹا ہے کر دینا ساڑا یقیدہ ہے بحمدہ تعالی کہ ایت ہر بندہ جانتا ہے کہ موت ضرور آنی ہے بحمد کافر یوں بھی جانتا ہے موت ضرور آنی ہے کوئی ایدہ انکار بھی کر سکنا اللہ دا کہ انکار کرنے والے مل جانگے رسول دا انکار کرنے والے مل جانگے صحابہ دا انکار کرنے والے مل جانگے بلیہ دا انکار کرنے والے مل جانگے اہل بیتت ہار دا انکار کرنے والے مل جانگے لیکن موت دا کوئی انکار نہیں کر سکنا ہر بندہ جان دا کہ موت ضرور آئے گی اور جڑے بحمدہ تعالی اہل ایمان نے انہ دا نال ایوی اقیدہ ہے کہ اللہ تعالی سن و میدانِ معاشر زندہ بھی فرمائے گا قبل آخرہ دیکھ ہم یوں کے نور ساڑا اقیدہ ہے اگر اقیدہ نہ ہو جہاں کتا کافر ہو جاتا ہے مسلمان نہیں رہتا ہر مسلمان کا اقیدہ ہے کہ اسی اللہ دی بارگاہ جندر میدانِ معاشر پیش ہو مانگے اللہ تعالی زندہ فرمائے گا کہ ساڑا اہل سنت والجماعہ دا بحمدہ تعالی ایک ہور بڑا نورانی اقیدہ ہے ایک بڑا سوڑا اقیدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کسے نبی یا ولی دی دعا دے رال اگر چاہے دے دنیا دن در بھی مردی اور زندگی آتا فرمائے گا اے ساڑا اہل سنت والجماعہ دا اقیدہ ہے بحمدہ تعالیٰ کوئی بھر کوئی کبھے اینی دلیل کی یہ دلیل اللہ کا قرآن ہے حضور سربر کائنات صلی اللہ علیہ وسلم حدیث مبارکہ نے اولی اللہ دے واقعات نے خال کے کائنات نے قرآن پاگیدہ اندر جا بجا کئی واقعات ایسے بیان کیتے لیں جنہا دیوچو ایک واقعات میں جناب دی خدمت میں جلز کرنا چاہنا جدا پس یہ منظر ہے اہت مبارکہ میں پڑی یہ دوسرے پارے دیوچو پس یہ منظر اس اہت مبارکہ دائے ہوئے کہ کسے بسید اندر تعون دی وہ باپ ہے دی کہ بہت سارے لوگ ہلاک ہو گئے جیڑے ہونا دیوچو بچ گئے اہنا دیوچو امیر لوگ آنے بیٹھ کے ایک در میٹنگ کی تھی جیڑے کے صاحب سربت سن مارو دولت والے سن زمینہ جاگیرہ والے سن وہ چوندری حضرات سارے مل کے بیٹھے اہنا نے کہا یار گلے ہوئے کہ آئندہ اگر بیماری آئی فیرس کی کرانگے اہنا آپس اندر مشورہ کیتاں کیسی کیوں گے صاحب دولتا ساڑھے کو دولت دی کمی کوئی نہیں اگر آئندہ بیماری آئی کسی شہر چھوڑ دیانگے جنگل دے اندر جا کے دیرہ لالانگے جنگل دے اندر جا کے ٹینٹ لا سکنے یا شامیانے لا سکنے یا تمہول لا سکنے یا جب پچھے رہے گا گریب لوگ جائے نہیں جا سکنے مر جانے یا بچ جانے سانوئے اندر کوئی شروع کرنے نوزب اللہ تعالی ایس طرح دانا ہم متقبرانہ خیال ہونا دیزین چاہیا اسی جو کہ مولد دولت والے ہیں اسی موت نہ مقابلہ کر سکنے ہیں موت کو اور اسی بچ سکنے ہیں ایس طرح دانا خیال جو زیر دن تر آیا خال کے کائنات دی غیر کن جوش آیا پہ یہ ایک ہی کر رہا ہے کی سوچ کر رہا ہے کہ سوچ کے بیٹھے ہیں رب تعالی نے آئندہ سار فیروں سے بیماری نے پیجیا جدو بیماری آئی اونا نے اپنے پروگرام دے مطابق سید میں جو نکل دا ارادہ کی تا وہ کمیں نکلے انہوں نے انجام کی ہو جا خال کے کائنات نے اس سید مبارکہ دن در اوہ سارا تذکرہ فرمایا سانوئیس طرح سے اللہ تعالی نے ارشاد فرمایا ہے کہ قصہ دھانی سمجھ کے قرآن نہ پڑھا کرو اللہ تعالی اگر اطاف فرمائے میر بانی کریں سارے پہلے واقعات اللہ تعالی نے اس وقت سے بیان فرمایا دیں کہ حضور سرورے کائنات دیمت رو جبرت حاصل ہو جائے اور اللہ تعالی کرے رات ہوں جدو سی بیٹھنے آ انتے دور ہو رہا گیا ہے ان بچے ماں باپ کل نہیں بیٹھ دیں انتے ہیں اب ہر ایک دے اپنا جنابیہ علی امو بھائی ہے بیٹا الہدہ بیٹھ ہے بیٹی الہدہ بیٹھ گی ماں الہدہ بیٹھ گی باپ الہدہ بیٹھ گی جدو سی چھوٹے سارا وہ تو اس لئے سارے ماں باپ دیکھو بچے بیٹھ کر دیں سارا اببا جی کہانی سنو امانو اکرام با جی کہانی سنو وہ نہ کوئی سچی سنا دے نہیں کوئی چوٹی سنا دے نہیں اس وقت سے اللہ کرے واقعہ تو اللہ کے قرآن نے بیان فرمائے اپنے اولاد دے سا رات میں بیٹھ کے اپنے اولاد نو واقعہ سنائے کرو جی اللہ کے قرآن نے بیان فرمائے حضور صلی اللہ نے کہا انہیں بیان فرمائے اسی بڑے دور ہوندے جا رہے ہیں اور دس بندے بیٹھے ہیں ان کس میں دو جی لکھیال کوئی نبزلاللہ سارے اولے بیٹھ پڑھے ہیں بہتر بھی چکٹ نہ کیسا تو اللہ تمہارے کو اللہ تعالی مہدہ اللہ شریف نے ارشاد فرمایا ہے کہ اوہ بندے جو تو کرو نکلے تو یا اللہ تعالی جبار کے سوال کر رہے ہیں کہ کی بڑے ہیں خال کے کائنات فرمائے رہے ہیں اللہ تعالی مہدہ اللہ زینا خراجو من دیارہم وہم علوف حضر الموت اللہ اکبر جی نہیں بولے بھی کہے سبحان اللہ ماشاء اللہ بار بار میں نہیں کہنا لازمی دسکہ ہے کہ جڑا بندہ اکبر سبحان اللہ پڑے اللہ تعالی جنت جو دے وہاں سے سونے جا درخت پہلا فرما دے کہ تھوڑے جا زاہو میں کرنا ہو نا کی جا ہوڑی پڑیا کہ کانے والدہ درخت ملے گا کہ جانا پڑے آلے انشاءاللہ درخت میں جاندار ملے گا کہ میں رچان دے رو اس طرح کی سبحان اللہ پڑے خیارم ترائل اللہ زین خرجو من دیارہم وہم علوف الحضر المو کہا میرے پیارے محبوب کیا تو سانے انہوں نہیں دیکھیا یا لیکن انہوں فرما خرجو من دیارہم جیڑے پوری بسٹرے لے گئے کرنا تو بار پہ نکل دے سات اللہ پتہ لگا کہ نوے نہیں چکے پرانے کے گئے پوری بسٹرے چکے آج کے کائنات نے فرمایا اے میرے حبیب کریم کیا تو سانے وہ نام نہیں بکیا معلوم ہویا کہ جو کچھ ہویا سرکات یا نگاوہ دے سم نے بکیا تائیس واری ایک شاہ کہ کیا تو سانے نہیں دیکھیا اے کملی والے کیا تو سانے نہیں دیکھیا حضور سر بڑے کائنات چچا حضرت یا پاس حضرت یا کملی والے آلی تسی تو سال میں تو آڑے تو مردین در تو سال دھائیس سال بڑھا وہاں تسی آلی بچے سو پھنگوڑے دے اندر سو رات رو چم سجے پاسے کلی چلدہ ویندہ سا کلی کھپے پاسے چلدہ ویندہ سا اور پھر میں تیان کی تا کہ میں بیکھا کہ تو آڑی انکلی جدر جادی ہے آسمان دہ چار او تر چلا جا یا رسول نے او کی باقیہ سوئی حضور نے فرمایا چار او کھڑان وہاں سے سپڑے آگیا سوئی آلہ حضرت سچی کا لیئے کہ چاند سے تھے کھیلتے بچپن میں آقا اس لیے کہ یہ سراپا نور تھے وہ تھا کھلونا نور تھا حضرت عباس کا نے حضور کی گھلے میرے آقا نے فرمایا چار او کھڑا ریا سی یا رسول اللہ اے دنیا اس وقت دا بات کیا جو تمہاں دی گھو جندر دودھ بین دی امر دے ویچ سو اس وقت دے واقعات سانو یاد کو ایتو انو کی ویچ آدھ لیں میرے آقا نے فرمایا اچھا چا اے دنیا جو ہوندو باد دا معاملہ ہے امیدے پیٹ دے اندر سا آسمانے آسمان دے او تے لوہیں محفوظ دے او تے لوہیں کلم دے او تے جس وقت لوہ کلم دے او تے سندہ صلی اللہ اے دنیا اے دنیا اس وقت دے سوڑیاں بے خیالی ہوں صلی اللہ اے دنیا یا اللہ کنہ نا ہمیں خارجو من دیارے یڑے بوری پس نے رہے کے کروں نکلے یا اللہ کنے ساڑا رب کہتا ہے وہم علوف وہ کہیاں ہزارہ دلش کرسی کسے نے لکھا کہ ستر ہزارے کسے نے لکھا پنجی ہزارے تفسیر روح اللہ بیان نے لکھا کہ بارہ ہزارے تفسیر عزیزی نے پنجی بھی لکھا تھی بھی لکھا تفسیر ایتا جہتے جنابیل تفسیر روح اللہ بیان نے بارہ ہزار لکھا چلو سی تھوڑی مقدار مقرر کر لینے کہ یا اللہ بارہ ہزار نکلے کہ کیوں نکلے میرا رب کہتا ہے حضر الموت موت کو لو ڈردے نکلے اگر شہد اندر روانگیتیں مر جانگے لہذا شہد اوبار نکلے میں کہے یا اللہ بندہ ایم پی اے بڑھ جائے کیا موت کو لو بچ جائے گا سونے چاہدی دا مالک ہو جائے کیا موت کو لو بچ جائے گا یا اللہ قریب اگر وزیر اعظم بن جائے کیا موت کو لو بچ جائے گا رب کہتا ہے پاوے یوں کے لئے ٹھوک رہا تھا یا آخر ایک دن میرے کابو آ جانا سا یا اللہ قریب یا اس وقت میں کہنا ہونا کانو میری میری اے کرنا آئے اے وے کفر دی بیڑی چڑنا آئے اور ایک کفن نا تینو اے سرنا آئے اوہ کسے پایا پایا نا پایا اور میرا تے دوڑا ماملہ اے ہونے والا ہے ساریا تے بکت اونے والا ہے کتن موڑیا تے چکلے جا مانگے کسے ٹوئے دے مچ سجی آنگے دکھا رہا رہا کہ دنو بھول جا blev یاد آیا 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 کوئی یاد کرنے والا نی ہوئے گا یادا ہونا دیا رہا دیا نے جنہانے خاجہ مقصوم انگو علیہ دادہ نا تکر بلاد کی تا وبera یادا دادا سام دیا رہا دیا رہے دادا گو سے پاگ دیا رہا دیا لے دادا یادا پیر جمال دیا رہ دیاmedا یادا پیر موسوم دیا رہے دیا لے یادہ شہرے ربانی دیا رہے دیا سرکارے کلانی دیا رہے دیا لے یادہ پیرے کو لڑوی دیا رہے دیا لے ورہا معاملہ اے ہونے والا کے تینوں کاریاں کے تینوں اے پھول جا وڑھ گے یادہ آیا 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 او بارہ ہزار دلس کر جنگل کے اندر پہنچ کر کس ہے مقتصار جنگل کے در گئے بڑے مطمن ہو گئے خیمے ہو گئے لالہ شامیہ نے لگا لے آخر کے چلو اسی موقع لو بچ گئے رب تعالیٰ نے فرمایا اگر شہد جنگل رہنڈے ہو سکتا ہے دس وردے بارہ مردے دو مردے چار مردے سو مر جاندہ دو سو مر جاندہ لیکن تو ساں تقدیرِ رائینا مقابلہ کیتا ہے اپنے پیسے ہندے گرور کیتا ہے اپنے پیسے ہندے تقبر کیتا ہے اس واسدے خال کے کائنات نے فرمایا فَقَالَ اللہمُ اللہمُ تُو رب نے فرمایا سارے کٹھے مر جاؤ بھئی مانو تو اڑا کا کھنا رہو ہے سارے کٹھے مر سارے جدو رب تعالیٰ کہوے کسی ہے پیچھے رہ سکتی ایک منٹرین گزرے آکے وہ شاک ہی نہ رہی جس پہ آشیاں نہ تھا دو منٹرین گزرے اوہ بھارہ ہزار کیا لاشا بکھریاں پہیاں کوئی اٹھانے والا نہیں کوئی تفن کرنے والا نہیں کوئی تفن دینے والا نہیں کوئی گسل دینے والا نہیں اللہ تعالیٰ پناہ آتا فرمائے میرے دو سو دو دن گزرے چار دن گزرے لاشا پھون گئی ہاں پھٹ گئی یہاں اور نہ دیکھ بد بوجھڑی آگے پیچھے دے ہاتھ کے اندر پہنچی لوگ سارے دے ہاتھ آنے آگے پیچھے دے لوگ اکٹھے ہو گیا ہے عجیب و گریب منظر وے تھا کہ وہ شاک ہی نہ رہی جس پہ آشیاں نہ تھا بارہ ہزار گیا لاشا بکھریاں پہیاں سوچاں لگ پہ لاشاں اٹھان دے کابل نہیں رہیاں اینہ دا کی کریئے آخر مل کے مشورہ آیاں کہاں لگے ہور تو کچھ نہیں ہو سکتا کوئی پتھر وغیرہ اکٹھے کر کے نا اینہ دے چوہیرے ایک دیوار بنا دیتی جائے تاکہ نہ لگوشت بغیرہ جانور اٹھا کے ساڑھے پنڈا وال نہ لے جان مزید بدبو نہ پھیلے گھورے دا حل کوئی نہیں ہو سکتا نہ اٹھان دے کابل رہے نہیں یا نہ دفن دے کابل رہے نہیں اللہ تعالیٰ اپنا عطا فرمائے تو انہوں نے دیوار بنای دیوار بنا کے میرے دوستوں چلے گئے مقت گزرتا گیا دن گزرے مہینے گزرے علمانے نے کہہ حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام دے پہلے خلیفہ یوشہ بن ہون دا زمانہ گزرے دوسرے خلیفہ کالبین ہونہ دا زمانہ گزرے آپ دے امت تیسے خلیفہ حضرت حسکیل علیہ السلام امت موسیٰ دا ولی امت پنی اسرائیل دا ولی اچانک ایک دن چل دیا چل دیا اونا دے کولوں گزرے دیوار والنظر ماری ایک ایسی دیوار ہے نہ کوئی دروازہ نظر آ رہی ہے نہ کوئی کھڑکی نظر آ رہی ہے بڑے ہیران ہوئے دیوار دوتے چڑھ کے دیکھتے ہیں اندر بارہ ہزار دیا ہڈیاں بکھریاں بھئی اللہ اکبر وہ شاکھ ہی نہ رہی جس بے آسیانہ تھا وہ اللہ دا ولی لکھ رہا ہے بنی اسرائیل دا ولی امت مصطفیٰ دا ولی نہیں بنی اسرائیل دا ولی ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام نتیسے خلیفہ کھلو گے دل دل پر خیال کی تاکے خیال دل نے دل مطمئن ہویا آخرے دل نے دعای دیتی یہ اللہ کے عزاب دا شکار ہوئے انہیں دھوڑ کوئی بجا نہیں ہو سکتی اللہ دا ولی کھلو گیا پھرز گیتا یا اللہ اے ٹھیک گناہگار ہوں گے سیاہگار ہوں گے خطاکار ہوں گے لیکن منوئے نہ دی حالتیں ترس آ گیا یا اللہ میں نوئے نہ دی حالتیں رکھی نہیں جا رہی میں کہنا دعا کرے ہیں دلو کبران میں چھلیا جانا ہے جہاں کسی اللہ والے لے کوئی لوگ گزر ہو گیا تو بگڑیاں بڑ جانتی آر بگڑی رامت اللہ علیہ نے سچی گھر کی تھی ہاں پھر مانگنے سی پر سینجے کبر میری بل اے چاکی تو ہی ایک پیرا اوہ پھر بھی ہٹییاں نکل کبر تھی اوہ پیرا مجرا کر سن تیرا اللہ ربنی کو لنگو گزریاں اکھا یا اللہ کریم اے دے گناہگار نے سنو بڑی دا مقام اکھا یا اللہ کریم اے دے گناہگار نے یا اللہ اے سیاہگار نے خداکار نے ربنی اکی تو کی چانہ ہے یا اللہ کریم میں کولو نہیں بے گزر سکلا لینوئے نہ دی حالتیں ترس آ گیا ہے یا اللہ کریم فضل کر ربن کریم نے فرمایا تو چاندہ کی ہیں ارز گیتہ یا اللہ اے گناہگار ہونگے سیاہگار ہونگے لیکن یا اللہ اگر تو بنیاد یا دعاوہ قبول کرنا ہے اگر بنیادی اعتجاد قبول کرنا ہے اگر بنیادو یا اللہ کریم کو اہمیت عطا فرمانا ہے اگر بنیادے کہن دینا تقدیرہ بدل دینا ہے اگر بنیادے کہن دینا یا اللہ مردیانو زندہ کرنا ہے میں دعا کرنا بارہ ہزار پھر زندگی عطا فرما اسے میں اپنے پیلی قائنی سنا رہے اللہ ربنی کہہ رہے یا اللہ بارہ ہزار نو زندگی عطا فرما اکھو سبحان اللہ رب نے یہ نہیں آکھیا کہ حزگیل کمیں نہیں زند کرنا ہے آپ میں دارے محاستر زندہ کرنا ہے تیروں کا دی سوڑے رب نے ہیچ نہیں آکھیا نائی رب نے جاتے کہ حزگیل جیسے سوالکاری بیٹھے ہیں ایک بندہ جڑا ہے کہنے اسی زندہ کر دینے چل دو زندہ کرال ہے دس زندہ کرال ہے حضرت سیدنا حزگیل بڑے نازوالے جی ہوں دینے سیری بھیلے جو کھڑے ہوں دینے آت کھول دینے حضرت حزگیل ارز کر دینے یا اللہ میں ارز کرنا بارہ ہزار نو زندگی عطا فرما رب نے یہ نہیں آکھا کمیں ہو سکتا ہے میدانِ معاشر آپ پہ کرلانگا میری قدرتِ کاملہ میدانِ معاشر زندہ کرلانگا خون دو کرزے میں دیکھ 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 زندہ کر دینے یا دھو کر گیا یا چار کر گیا نہیں نہیں میرے رب نے اکھا ہے حزگیل چاندہ کیئے یا اللہ بارہ ہزار نو زندگی عطا فرما اللہ دے قرآن رو بچھو علماء اکرام تشریف برمانے وہ زندہ ہوئے کے نہ ہوئے میرا رب گیندہ ہے میرا رب گیندہ ہے میرے بندے میں میرے بلینے، دعا کرنے کو بادہ علیہ اپنے موتے ہتھ نہیں پھیرے اس ہم بارہ ہزاروں زنگی عطا فرما چکے بارہ ہزاروں زنگی عطا ہوئی اور میں کہنا کہ بنی شرائی نہ بنی ہوئے اللہ نیبان کا اچھ دعا کرے اے بارہ ہزار بندہ زندہ ہو سکتا ہے حضور کی امتہ گوست دعا کرے بارہ سالوں میں جو بھی بیڑی ہی تا سکتا ہے اے کتنی لی ہے کہ کم نہیں ہو سکتا جہاں رات حضرت حسکیل دیکھیں دینا اے بارہ ہزار میں زندہ تر سکتا ہے میں کہنا گوست پال دیکھ پاسے رہ گئے گوست پال دیکھ گولام گولڑے دیٹی میں دے بیٹھے اللہ حکم حفیر میرے شاہ صاحب آپ نے گولے کہ انگریز حاضر ہویا انگریز نے آتھا دندر پستول پکڑے آئے شاہ صاحب نے آتھا دندر تصویح پکڑیئے اندھا ہے شاہ جی تو اٹھے آتھا چکیئے فرمایا تیرے آتھا چکیئے اندھا ہے میرا ہتھے آرے آپ نے فرمایا تیرہ ہتھے آرے ساڑا ہتھے آرے آتھاں کا شاہ یہ تھیارگی کم کرتا ہے فرمایا تیرہ ہتھے آرگی کرتا ہے پیرے کو لرمیرے سمجھوں سے جنابی علی نشانہ بنیا دیوار دفتے توتہ بیٹھے ہے فیر کر دیتا توتہ پھٹ پھڑا کے زمین دیا گریا جان ختم ہو گئی اندھا ہے شاہ جی میرے ہتھے آرگی تک کم آرے تو اٹھا تھیارگی کرتا ہے پیرے کو لرمیرے مومدینے وال کر لیا تشبی کے گوری دروتے پاک پڑیا تشبی توتے نماری توتا اٹھ کے فرد دیوار دے جا بچھا آپ نے فرمایا انگریلا جڑا زندیاں نمارے ہو تیرا ہتھے آرے جڑا مردیاں زندہ کرے ہو ساڑا ہتھے آرے اللہ اکتال ہے یہ منا ہم نے کہا سارے نبیوی رعجان سارے و tiroی و ساڑے پاک سامن موری صاحب کہہ سارے ولیوی رعجان سارے نبیوی رعجان دیکھو جناب رعا کے ایک مکہ نہیں بنا سکتے میں کیا جنابِ علی تو اٹھے ہوں دیں اور مکہیوں دیں لوڑکنی پہل گئی میں کیا نبی کے ولی ہے اس にonen کر weak ہرے انجریلا جا کے لا رہا ہے جا پک ہرے کر کھار یا جا کے لا رہا ہے میں کیا مرداز زندہ کرنا کوئی کمال نہیں مرداز دلوں زندہ کرنا کمال ہے مرداز دلوں زندہ کرنا کمال ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم مرداز دلوں زندہ کرنا کمال ہے سکھا نہیں کہ وہاں نے شقیت کی ہونا کہ راجہ صاحب ایک سید آیا ہے تیتی چوتی سال دا نوجوان ہے چیرہ نور والا ہے تو نور والی یہ گفتار نور والی یہ کردار نور والا ہے اس لیے تو بڑے دم دا گیا ہیں اس لیے کی ہوئے ہیں آخر کے ساڑیاں بی بیاں کو لوگ گزردیاں نے ساڑے بچے گزردے نے جنہی نگاہ سیدے چیرے دے پیندی ہو زمان تو کلمہ شریف جاہی ہو جاہاں میں کیا میں کہے کئی زور لاکھے مگر لاکھ جنر بستر لاکھے پڑھو کلمہ میں کہا اے وہ جنگاہ نا کلمہ پڑھانے والے اور اس کو منا کیسی بڑے تند آگئے ہیں راجہ پتھو رہاں کیا دا ہے کتے رہن دا ہے منا کیا کہ پوڑ دے درکھ دے تھلے انہیں ایک خیمل آیا ہے نار کے پانی جا جش میں اوتھ ہی خوضو کر دا ہے اوتھ ہی نمازہ پڑھ دا ہے راجہ پتھو رہاں کیا لگا پانی ٹپا بندی لانے ہو اگر پانی گوز ہوا سے نہ ملیا پی رستہ چھوڑ کے چلا جائے گا پی جگہ چھوڑ کے چلا جائے گا ہندوی جاند ہے مسلمان بغیر نماز دو رہے سکنا مسلمان بغیر نماز دو رہے سکنا اس واسطے زانہ دا بٹائم ہو جائے ذرا کچھ ہڑکے نمو بائل ہوتے نماز پڑھ لیا حضور نے فرمائے نماز مومن کے کافر دفر کر دیئے اگر مومن کے نماز حدا کرتا ہے ایک کافر بھی جاندے ہیں مسلمان بغیر نماز دو رہ سکنا ساڑھا در صحابوں کے ایک مندلہ گدہ جاوڑے مسجد انہیں پیچھ سوٹا چکیہ پڑھا جائے مولوی شاہ بگیا بیوکوفت دیرا جانور گدہ دیرا مسجد جاوڑے دیان کرے کر اسے کا جناب ماف کرنا ایک جانور ایک گدہ ہے انہوں کی مدیتیں نہیں ہونا چاہیتا میں جمعہ آیا تھا جوڑے نے جنمانہ کرنا اسے یہ نماز سے اسے یہ نماز کے بندے کا کامی مسجد ساڑھا کی کام میں مسجد دے جائیے اسے پیسے ہیں یہ لوگ کا اللہ تعالیٰ سارے دوستانوں پکا نمازی بندی تو کیا تھا میرے آقا نے فرمائے کر رہا تو ہے میں اُدھا ترجمائی کرنا ہوں کہ جب حضور کا غلام نماز عدا کرتا ہے حضور تو آڑے دے پھوش ہوں دے جو تو نماز عدا کرتے ہو اللہ تعالیٰ منوطان اپڑن دی توفیق عدا کرے تو راجہ مدورنہ کیا کہ بابندی لاؤ پاڑی ہو تھا انہوں نے اسے کیا پہ دوڑ دے گا حضرہ دیکھا جا رحمت اللہ تعالیٰ خاجاج میری رحمت اللہ تعالیٰ زور دے بے لے یہ بوضو تنواس اٹھے نا دیکھا کہ دس بائی دروارہ لے کے کھڑتے اور اکا پاڑی نہیں لے سکتا خاجاج میری رحمت اللہ تعالیٰ نے لوٹا پھڑ لیا تھوڑے دو فاصلے دو دیکھ تلاب سی تلاب ساگری آپ نے آگا چلو تو پاڑی نہیں لینا او تھے کیا جو تھے تین سو سے بھائی او تھے بھی تھلوتا ہوا ہے آنکھوں کے پاڑی نہیں لے سکتا لوٹا لے کے واپس ہوئے عزید گیتہ یا اللہ شریعت اجازتیں نہیں ہے اگر پاڑی نہ ملے تو تیمم نہ نماز پڑھ لاؤ لیکن یا اللہ میں تیرا بلیاں تیرا انان اللہ ان اولیاء اللہ لا کوفن علیہم بلاہم یحزنو اللہ کریم اگر میں بھی نماز ادا کرنی ہے کہ میں بھی بوزود انالی ادا کرنی ہے اچھا میں کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم اے مسئلہ اے مسئل نہیں جانا تو بچھیڑ دیں کہ مکھی نہیں بنا سکتے اور میں کہا جے بناانتے ہیں اور جے اللہ تعالیٰ انہ کو بڑا کچھ بناوا لند ہے میں کہا حضرت عیسی علیہ السلام نے کی فرمایا سی کی فرمایا ہے میں کہا میں قرآن پاک دوائیاں پیش کر رہی ہیں حضرت عیسی علیہ السلام نے فرمایا میں تو اٹھا نبی ہے انہوں نے کہا جی کی کر سکتے ہو فرمایا آپ نے فرمایا مانے پیفی جو جو پیدا ہوئے انہا پینا ہو انہوں اکھا دا کرنا ہو سبحانہ آپ نے کہا جنہوں کوڑ پہ جائے ہوتا کوڑ بال کرنا ہو آنا دے حکم دے نال مردیاں انہوں سندہ کرنا ہو سبحانہ انہوں نے کہا یہ وہ کوئی بنا بھی شک دے ہو سوزر ہے کھڑا فرمایا انہوں نے اکھلو کو لکم من تینے کہیت دائیرے فانف و قفی ہے فیکون و قیرن بیزن اللہ کھا کیا اللہ دا نبی کہہ رہے ہیں میں توڑے سامنے مٹی لہ پرندہ بنانگا بھولو کی کرنا کہا مٹی لہ پرندہ بنانگا میں کی کرنا فانف و قفی ہے وہ دے جب پھوت مارانگا حضرت ساتھ بھوکا جو مارنے ہو فرمایا اس وقت سے لوگوں نے پتہ لگیا ہے خادہ محصول دیا خادہ بھوکا جو بڑا سر ہوئے گا حضرت خادر جی لانیت خادہ بھوکا جو سر ہوئے گا خادہ میرے دیا بھوکا جو سر ہوئے گا بھوکا بڑا کم کر دیا مردیاں زندہ کر دیا حضرت حبیش علیہ السلام نے کیا مٹی لہ پرندہ بنا کر دے بھوک مارنا پھر کی ہوئے گا فرمایا خالق فجکون و قیرم بیزن اللہ تکبیر اللہ حقا جارہ نشار جارہ حضرت جارہ حضرت انہاں کہا جی ساڑی مٹے ہیں ساڑی مرضی کا جانوار بڑھاؤ گے نتاب منہ گے آگیا کہ اچھا دس ہو وہ ساری جا ساری کے مٹی بھائے گی انہاں کہا ایسی بڑی پہو جی نبی کو حال دنا ہوئے وہ ملکے کہہ دیری جی چیڑی جی کا جانوار ہوئے بہر پرنا توڑتا ہوئے حالان کسی بڑی پاڑتا ہوا dissipا پیشتا ہوئے جنوار بڑھاؤ گے آب ناکہ جنابی آلی اندہ ناؤے بچے دیندہ ہوئے حالان ک Aphmann volcanoes اندہ دین دیندہ کوئی بچے دیندہ اللہ کھٹج بچے دینوا آب ناکہ جی.. آب ناکہ ج segunda ی شکھتا ہوئے ناکھا جنبی کلومدہ کوش جنہیں ہواں کھڑا جنابی آلی دو دبیہن والا جانواروں میں آپ نے فرمایا کھور کوئی سرد لانی ہے دلال سوحان اللہ آپ گھڑ کے جنابی علیوں سے جانوار دے دند بھی ہون حالانکہ اٹھن والے جانوار دے دند نہیں ہوندے آپ نے کہا کھور بھی سرد لانی ہے دلال سوحان اللہ میں جی جاتو وہ جو سر چڑھ کر بھولے ابھی نبی اندر ہے آپ نے کہا کھور کے لی سرد لانی جے انہاں سوئے سو کیا کرنگے آگری سرد دے وے انہوں تینے گجراتی سے دراتی دستا ہو آپ نے کہے کوڑی ہو جانوارد یہ شکر نشانی آدھا سو کیا اپنی ہیں نشانی آدھا سو مولا کہ جناب بندے تو بنا چھڑو اللہ تیسہ علیہ السلام نے جب گادر دی شکر بنائی وہ جن در پھوک ماری فرمایا جنیا شرطہ کہہ دیو ساریاں پھوریاں کرو سوحان لیکھے دے باوجود نبی رہ دے ولیدہ دنیا جانا مقصد ہے نہیں جو مرد زندہ کرے وہ دا مقصد ہے مرد زندگی عطا ہے وہ دے ان دا مقصد ہے وچیسے علیہ السلام نے کہا را رکھاتے آج میری فرما دینے یا اللہ میں تیرا بلییاں آج میں بھی تیم امنہ نہیں پڑھنی میں بھی تیرا بلییاں اگر پڑھی دے میں بھی بزو کرنی پڑھا ہویا سوال اور سی انہوں نے گرد بھارا آپ نے اٹھا لے کے اندر داخل ہوئے انہوں نے لو ادھا راپس گروتے ہیں لو ادھا خدا پر آگے کھر آرے ہیں آپ نے مقام آرے راپری تھلے گر گیا ہے آپ نے کہا تو اینا دا راپے دین تے کچھ نہیں راکھن گئے اے میرا لوٹا پال لیا میری نماز بھی قضاء دی اور راپری ٹیل دے ٹیل دے باز نکلے اور جو تریسو سے بھائی بھی بھی بیا انہوں نے کہا کی بڑھے ہیں راپری ساڑے ہی ناتے توتے نہ کدی بھی دی نہ کدی قضاء کی دی یہ نہ ان کی مسئیبت بڑھی ہیں اور کھڑ گئے لیکن کہ یار راپر اللہ پہلا پھیلے رستہ چھاٹ دیو ذرا پتہ نہیں بڑھنا کیے راپری جو پانی نے قریب گئے خاجاج میری نے پانی والی ٹیلی فون کی تا اثر دے ولے میں توبارہ کوئی نہیں پیجنا سارا پانی ہونے ہی لوٹیج بند ہو جائے سارا کا راپ خوشک ہو گیا راپری واپس میں ہونے لے سپائی سارے چل دیا چل دیا سوبے دار دیکھیں میں جب پہنچے سوبے دار نے آکر کد روائے ہو انہوں نے کہا جناب یار لی پیرا ختم ہو گیا ہے انہوں نے کہا پیرا میں ختم کرنا کیا پہ ہی ہو گیا ہے انہوں نے کہا جی پانی جو ختم ہو گیا ہے پیرا بھی ختم ہو گیا ہے خوشکہ پانی ہی جدر کیا ہے انہوں نے کہا سی تیرے تو ڈر دے اے بولتے نہیں اسی راز محبت کھولتے اسی راز محبت کھولتے نہیں اور جنا نہیں ڈیٹا ہو بول بے جناب اکھ لیا ہو بول بے اے بھل درا جنا نہیں ڈیٹا ہو بول بے رب یار نہیں انظر لی جناب اکھ لیا ہو بول بے جناب اکھ لیا ہو اوہ بہتے ہیں اللہ اکبر کھا جائے جس وقت تین سو بندہ ہونا کہا جناب اعباد کیا پیش آیا ہے سوبہ دار کہنے لگا میری کل سنو تُس ہی میرے دو ڈر دے جو تمہیں تو آٹے دو ڈر نہ ہوا گالے زار نہیں بیکر دے جبر کی کریئے ہمیں اللہ دی قسمیں میں ہی بول چھڑنا میں ہی بندہ چک چھڑنا اللہ دی قسمیں راب وہی سچا جگہ مہین الدین اجمہری دارا پہ سارے ملکوں دے نبیدہ کلمہ پڑھ لیں اللہ راجہ پتھوڑا کے شکیت ہو گئی کہ اللہ سے ہی تری سوہر نہ ازار کیا اے جے لا خوفون علیہم وہ ساکہ ہیں تری سوہران کیا انہوں کے تری سوہر کلمہ پڑھ رہا ہے تیری فوج باگیوں دیمیں دنوں کا کتاب ہی بندس ہے وہ ساکہ میں اے ایس طرح بھی سورتی عقبتن ناگوارے میں پسند نہیں کران گا انہوں کے تریئے کی پھر تھی جائیے کڑے پاسے اوہ ساکہ پاسے کی حالے رات ہوں جو خیمی جندر ایک نوجوان لڑکی داہر کر دیو دس بارہ مدماج شہر کے پار کھڑ کرو شور بچا دیں گے روما پہ جائے گا سید ہی بھستی ہو جائے گی اپنی شہر چھوڑ کے چلا جائے گا انہوں پتہ نہیں سی سیدوں اللہ شانہ عطا فرمانے والا ہوں حضور سروے کائنات صلی اللہ علیہ وسلم راتہ بھیل ہویا خاجاج میری اپنے حجرے جندر اپنے خیمی دے اندر دشی پر مانے نوجوان لڑکی جناب علی پوشاکاں پا کے سم نے آگئی حضرت خاجاج میری نوے کے ہاتھ ہو گئی ایک گھنٹا بیٹھی رہی کھلوتی رہی سجے کھپے بھی دیئے اللہ دے بلینے نے مسلط و نگاہی نہیں اٹھائی اپنے نامت بے کے درود و سلام پہ پڑھ رہا ہے اللہ آگر کی میرا دماغ کا ضائع ہو جائے گا شکار جلا جائے گا اے تو جو نہیں گردہ میں آپ ہی اپنا احساس دے لاؤں سمڑے ہوگے بے گئی آج یہ توسی کیوں نہیں بیکھ دے حسن میرا قدی مرد جوان جھ چھک دے لئی آپ نے نظرانی یہ جیدیاں فرمایا کی بھی گھنئی ہے آج یہ توسی کیوں نہیں بیکھ دے حسن میرا قدی مرد جوان جھ چھک دے لئی آپ نے نظرانی یہ جیدیاں فرمایا جنہ حسن نبیدہ قدی مرد جوان جھ چھک دے لئی قدی مرد جوان جھ چھک دے لئی آپ نے نظرانی یہ جیدیاں فرمایا جنہ حسن نبیدہ قدی مرد جوان جھ چھک دے لئی قدی مرد جوان جھ چھک دے لئی جنہ حسن ربیتا ہے بیکھرے او گہر والوں بڑھر تکتے محسن ربیتا ہے جنہ حسن ربیتا ہے بیکھرے او گہر والوں بڑھر تکتے محسن ربیتا ہے جنہ حسن ربیتا ہے بیکھرے او گہر والوں بڑھر تکتے محسن ربیتا ہے بیکھرے او گہر والوں بڑھر تکتے محسن ربیتا ہے بیکھرے او گہر والوں بڑھر نمائے اللہ حکم 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 ٹھانچے اللہ تعالیٰ سب رہ لدان اور پرکتان تا فرمائے آنے جانے والے ہمیں حاضری اللہ تعالیٰ دکور فرمائے وآخر دعوانا الحمدللہ موسیقا